بھارتی حکومت اپنی بحریہ کے لیے اربو ڈالر کے تیارہ بردار جہاز خریدتی آئی ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی تیارہ بردار جہاز بھارت کے لیے کامیابی کے نوید آج تک نہیں لاسکا بھارتی بحریہ نے انیس سو ستاون میں پہلا تیارہ بردار بحری جہاز خریدا تھا جس کا نام ونکرت رکھا گیا تھا اسے برطانیہ سے خریدا گیا تھا اس وقت اس جہاز کی خریداری بہت حیرت انگیز فیصلہ قرار پائی تھی کیونکہ بھارتی بحریہ ابھی اپنے اتدائی مرحل میں تھی اور بہت زیادہ جدید نہ تھی اگر جب بھارت نے اس مہنگے ترین پروجیکٹ کو حاصل کر لیا تھا لیکن یہ تیارہ بردار جہاز کبھی بھی بھارت کے لیے کامیابی سمیٹ کا نہیں لاسکا یہ تیارہ بردار جہاز دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں برطانیہ کے لیے بنایا جا رہا تھا لیکن جنگ ہتم ہوتے ہی برطانیہ نے یہ پروجیکٹ روک دیا تھا جسے بعد میں بھارتی بحریہ کو فروت کر دیا گیا اور یہ چار مارچ 1961 میں بھارتی بحریہ کا حصہ بن گیا اس جہاز کو فنکشنل رکھنا بہت مشکل کام تھا اور بہت مہنگا بھی کیونکہ اس کے ڈیزل و باب کا خرچہ بہت زیادہ تھا جو بہت ہی مہنگا کام ثابت ہوا اس تیارہ بردار جہاز بار 21 سے 23 تیارے کھڑے ہو سکتے تھے اور اس پر برطانوی سی ہوکر بمبار اور فرانسیسی آپ دو شکن تیارے کھڑے کیے گئے تھے بعد میں اس پر سیکنگ ہیلیکوٹر بھی کھڑے کیے گئے 1962 کی جنگ میں چین کے نے اس قدر پٹائی کی کہ بھارت کو مولت ہی نہ مل سکی کہ وہ ونکرت کو باہر نکال سکے اس کے بعد 1965 کی پار بھارت جنگ میں آپ دوز غازی کی خوف کی وجہ سے انڈیا نے اس کو باہر ہی نہ نکالا اور اس کو مرمت کا بہانہ منہا کر اندر ہی رکھا دیگر خرابی ہیں پیدا ہو گئیں یا کر دی گئیں اس لیے اس کو مرمت کے لیے کھڑا کر دیا گیا اور اس کو جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا انڈیا میں اور اس کی اپریشنل ہونے کی صلاحیت بہت سارے سوال ہمیشہ ہی اٹھتے رہے لیکن ان کو زیادہ مشکوں اور غیر سکالی کے ٹرب میں ہی دیکھا گیا اور مکمل جنگ کے اثرات تین چار مرتبہ پیدا ہوئے لیکن اس کو کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا انیس سو اناسی کے بعد اس میں تبدیلیاں اور بیترییاں کی گئیں اور اس میں سی ہیری اور تیارے بھی کھڑے کیے گئے انیس سو ستان میں میں اسے سروس سے فارق کر دیا گیا اور اسے نیوی کے جائب گھر کی شکل دے دی گئے لیکن یہ بھی ناکامی کا شکار ہوئے اور کئی مرتبہ اسے جائب گھر کو فروخت کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ یہ نیشنل ہیریٹیج تھی لیکن یہ تیارہ بردہ جہاز فروخت نہ ہو سکا اور اس کو میوزیم کی طور پر بھی کسی نے استعمال نہ کیا سپریم کورٹ ایڈیا نے اس کو نیشنل ہیریٹیج کی وجہ سے فروخت انہیں نہ دیا بلاغر دوزار سولہ میں بھارتی کمپنی بجاج نے اسے خرید لیا اور اس کے نام پر موٹسیکل نکال لی اور سپریم کورٹ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا نام استعمال صرف اس صورت میں کرے گی جو کہ موٹسیکل پر لکھا جائے گا کہ یہ موٹسیکلیں اس کے لوہے سے بنی ہیں یہ جہاز کئی کانا میں انجام دے سکتا تھا لیکن یہ کانا میں سر انجام نہ دے سکا بہرالہ اب اس کے بنائی ہوئی موٹسیکل کئی کانا میں انڈیا میں شاید انجام دے رہی ہے ویرات ویرات کو انیس سو ستاسی میں خریدہ گیا تھا انیس سو انسوٹ سے لے کر انیس سو چوراسی تک برطانوی نوی کا حصہ رہا تھا اور یہ تیارہ بردہ جہاز تیس سال تک باردی بہریہ کا حصہ بھی رہا یہ تیارہ بردہ جہاز اٹھاون سال تک خدمات سر انجام دیتا رہا اور یہ دنیا میں وہ تیارہ بردہ جہاز ہے جو اٹھاون سال تک استعمال کیا جاتا رہا اس پر بھی سی ہریر تیارے کھڑے کیے گئے تھے جو کہ سارے کے سارے ونکرت سے لائے گئے تھے اس کے علاوہ ایلیوٹ ہیلیکوپٹر اور سیکنگ ہیلیکوپٹر بھی اس سے آپریٹ کیے جا سکتے تھے اس میں ونکرت کے مقابلے میں زیادہ سولتے موجود تھیں اور زیادہ جدید و مزائلوں سے لیس تھا بلکہ اس میں توپے بھی بیتنی لگی ہوئی تھیں برطانیہ نے اس کو فوقلنڈ کی جنگ میں استعمال کیا تھا یہ جہاز کسی بھی مارکے میں کام نہ آ سکا تھا انڈیا میں اس کو اسی طرح ہی رکھا گیا بہرحال اس کی وجہ شورہ یہ تھی کہ بھارت میں راجیب گاند کی حکومت کے دوران اس ورات جہاز کو راجیب کی سہر اور سپارٹے کے لیے استعمال کیا گیا اور کئی سیاست دانوں نے بس آتی ٹرپ بھی کیے اور بچوں اور فیملیوں کے ساتھ اس پر پکنک بھی منائی جس پر یہ کافی بھارت میں لے دے بھی ہوتی رہی اور تنازات بھی کھڑے رہے ہیں انیس سو ترانوے میں اس کا انجن ٹوٹ گیا تھا اور اس کو کافی ڈیمیج بہنچا تھا اس کے بعد انیس سو پچانوے میں یہ جہاز آپریشنل کیا گیا اور اس جہاز کے کاؤس بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا تھا اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ یہ ڈیزل سے چلتا تھا اور ڈیزل کبھی بھی تیارہ بردار جہازوں میں کامیاب نہیں رہا ونکرت کو دوبارہ زندگی دینے کے لیے دوزہ چار میں بارتی بیریہ نے ونکرت ٹو کے نام سے نے تیارہ بردار جہاز کی تعمیر کا آغاز کیا اس پر لگت کا تخمینہ تقریباً ایک ارب ڈالر تھا اور اسے سن دوزہ آر بائیس میں تیار ہو جانا تھا لیکن ابھی اس کے تیاری کے آخری مراحل نہیں آسکے اور اس پر تین ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں اور جہاز ابھی بھی تیاری کے مراحل میں ہی ہے اس پر تیس سے چالیس تیارے کھڑے کرنے کا پرگام تھا اور اس میں ہیلیکوٹر بھی شامل تھے جس میں بارتی لڑا کا تیارہ تاجیز بھی شامل تھا اور تاجیز نے اس پر کھڑا ہونا تھا لیکن تاجیز بھی اس کے تمام ٹیسٹ فیل کر چکا ہے اور بارتی نیوی نے تاجیز کو لینے سے انکار کر دیا ہے منکرہ ٹو پر بہت خرچہ ہو چکا ہے اور ابھی بھی اس کے بننے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی اندازہ کیا جا رہا ہے کہ دوزہار تیس یا دوزہار تیس تک یہ جہاز تیار ہو سکے گا تیاری کے دوران ہی اس میں کریکس پڑ گئے تھے اور اس کے انجن میں کئی خرابییں نکلی تھی کیونکہ اس کا انجن بھی کوئی خاص کامیاب نہیں ہے اور دنیا میں ایڈمی ٹیکنالوجی سے چلنے والے انجن تیار کیے جا رہے ہیں جو کہ انڈیا کے بس کی بات نہیں ہے اس لئے ابھی یہ معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے اور آگے نہیں جا رہا وکرم دیتیا بھارتی بہریہ کا ان سروس تیارہ بردہ جہاز ہے لیکن یہ ان سروس اس لئے ہے کہ اسے دوزہار چار میں روس سے خریدہ گیا تھا اس میں تقریلیاں کی گئی تھی اور اس پر سکی جمپ کے لیے بھی انتظام کیا گیا تھا اور اس میں کافی خرچہ بھی آیا تھا دوزہار چودہ میں یہ سروس میں آیا اور اس پر بھارتی عوام کے دو ارب ڈالر خرچ ہوئے اس پر 26 مگ 39 کے اور کے 31 ہلیکوپٹر کھڑے ہوتے ہیں یہ 45 دن تک سمندر میں رہ سکتا ہے اور مکمل اپریشن حالت میں ہیں اور یہ واحد انڈیا کا تیارہ بردار بہری جہاز ہے جو کہ مکمل اپریشن حالت میں ہیں اور اس پر تیارے بلند بھی ہوتے ہیں اور لینڈ بھی کر جاتے ہیں اور اسے کھلے سمندروں میں بھی نکالا جاتا ہے اس سے پہلے جو بھی بہری جہاز بنائیں گے وہ ڈرتے ڈرتے ہی باہر نکالے جاتے تھے انڈیا نے اپنی ضرورت کے تحصے میں تبدیلیاں کروائی ہیں یہ پہلا انڈیا تیارہ بردار جہاز ہے جو ایٹوی پاور پلانٹ سے چلتا ہے جو دنیا میں سبھی تیارہ بردار جہازوں کا حصہ ہوتا ہے برطانیہ نے اس سے پہلے جو تیارہ بردار جہاز انڈیا کو فرام کیے تھے وہ سارے ڈیزل سے چلتے تھے جو دوسری جنگ عظیم کے ڈیزائن تھے اور صرف انڈیا کے گلے ڈالے گئے تھے اور برطانیہ نے اس سے خوب پیسے بھی کمائے اور بھارتی ٹیکس پیرز کا خوب پیسہ ڈبویا بھی گیا اور کئی تہانیوں تک یہ پیسہ برباد ہوتا رہا کیونکہ اس پر ڈیزل کا بہت ہی زیادہ خرچہ آتا رہا تھا روس سے جو تیارہ بردار جہاز خریدہ گیا ہے اس کی دیکھ بال کے کئی مسائل ہیں کیونکہ انڈیا پچھلے ستر سال سے استعمال کر رہا ہے تیارہ بردار جہاز لیکن ابھی تک اس کو ٹیکنالوجی استعمال کرنی نہیں آئی اسی وجہ سے بار بار روسی ماہرین کو بلا کر اس کی بہتری دیکھ بال کے سفرائے سر انجام دیے جاتے ہیں انڈیا نیوی کے لیے یہ شو پیس محض دکھانے کے لیے ہیں اور آج تک انڈیا نیوی کے لیے یہ تیارہ بردار جہاز ارب اور ڈالر تو خرچ کرا چکے ہیں لیکن آج تک کوئی بھی خوشی اور قامیابی انڈین قوم یا انڈین افو آج کو نہیں دی سکے